سبر 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 کا فن میٹھا ہوتا ہے تیرے گلاب جاں میٹے ہوں گے کہوں ریکارڈ شک کر رہا ہوں میں آج تک ایک فائٹ نہیں آ رہا ہوں تمہاری جنگ پھر سے شروع ہو گئی ہے تو ہلے دوستو سواغات آپ کو فلمی نیڈورک چینل پر دوستو آج کس ویڈیو ہم بات کریں گے منجیا کے تیس دنوں کے باکس اوز کلیکشن کے بارے میں اور بات کریں گے دوستو کل کی ٹو ایڈ نینٹ ایڈی کے دس دنوں کے باکس اوز کلیکشن کے بارے میں اور ساتھی میں بات کریں گے دوستو کل مووی کے دو دنوں کے باکس اوز کلیکشن کے بارے میں اور جانیں گے یہ تینوں مووی آج کتنا کلیکشن کرنے والی ہیں تو دوستو ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھنا دوستو پہلے بات کرتا ہے منجیا کی تو منجیا کو ساتھ جون کو ایلیس کیا گیا تھا منجیا خورا کومیڈی فلم تھی فلم کو باکس اوز پر زبادر سکسس ملی ہے پبلک نے فلم کو کافی پسند کیا ہے فلم میں ہمیں آوائ ورما شروری مونہ سنگھ جیسے ایکٹر دیکھنے کو ملتے ہیں فلم کو تیس کور کے بجٹ میں بنایا گیا تھا بات کرتا ہے دوستو اس فلم کے کلیکشن کی تو اس فلم نے اپنے پہلی ہفتے میں باکس اوز پر پیتیس کور تیس لاک روپیہ کلیکشن کیا تھا اور اپنے دوسرے ہفتے میں اس فلم نے تیس کور پیسٹ لاک روپیہ کلیکشن کیا تھا اور اپنے تیسوے دن اس فلم نے صرف پیسٹ لاک روپیہ کلیکشن کیا ہے فلم کے تیس دنوں کا ٹوٹل انڈیا نیٹ کلیکشن اٹھانوے کورو تیس لاک روپیہ کا ہو چکا ہے اور دنیا بھر سے اس فلم نے ایک سو انیس کورو پچھاسی لاک روپیہ کلیکشن کر لیا ہے آج اس فلم کا گیاروہ دن ہے اور آج یہ فلم انڈیا باکس اوز پر ستر سے پچھتر لاک روپیہ کلیکشن کر سکتی ہے یہ فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی ہے اب بات کریں دوستو کل کی 2898 ایڈی کی تو یہ فلم باکس آفیس پر رکھنے کا نام نہیں لے دیئے اس فلم نے کمائی کے سارے ریکوڈ ٹوڑ دیئے ہیں فلم باکس آفیس پر لگاتار اچھی کمائی کر رہی ہے کل کی 2898 ایڈی کو ستائی جون کو ایلیس کیا گیا تھا فلم نے اپنے پہلی دن سے کافی بڑیا کلیکشن کیا ہے فلم کو 600 کور کے بڑے بڑیٹ میں بنایا گیا ہے فلم میں ہمیں پراباس امیتہ بچن دیپی کا پادرکو اور کامال حسن ریشا پارٹی یا سب بڑے ایکٹر دیکھنے کو ملتے ہیں بات کریں دوستو اس فلم کی کلیکشن کی تو اس فلم نے اپنے پہلے ہی دن باکس آفیس پر 95 کور 30 لاکھ روپیہ کلیکشن کیا تھا اور اپنے پہلی ہفتہ میں اس فلم نے 414 کور 85 لاکھ روپیہ کلیکشن کیا تھا اور اپنے دسوے دن اس فلم نے 34 کور 45 لاکھ روپیہ کلیکشن کیا تھا فلم کے دس دنوں کا ٹوٹل انڈیا نیٹ کلیکشن 466 کور روپیہ کا ہو چکا ہے اور ورلڈ ویڈ اس فلم کا کلیکشن 709 کور 3 لاکھ روپیہ کا ہو چکا ہے اور آج اس فلم کا گیاروہ دن ہے اور آج یہ فلم باکس آفیس پر اپنے گیاروے دن 35 سے 40 کور روپیہ کلیکشن کر سکتی ہے یہ فلم باکس آفیس پر اورڈ لیڈی بلوک بشٹر ہو چکی ہے دوستو بات کرتے ہیں کل مووی کے بارے میں اس فلم کو دو دن پہلے ایلیس کیا گیا تھا فلم نے ابھی تک باکس آفیس پر ٹھیک ٹھاک کمائی کی ہے فلم کو نکل بھٹنے ڈائریکٹ کیا ہے فلم کو دس سے بیس کور روپیہ کا بجٹ میں بنایا گیا ہے فلم میں ہمیں لکشے راگب جویل اور آشش بدیاتی جیسے ایکٹر دیکھنے کو ملتے ہیں بات کریں دوستو اس فلم کے کلیکشن کی تو اس فلم نے اپنے پہلے دن باکس آفیس پر ایک کرڑو پچیس لاکھ روپیہ کلیکشن کیا تھا اور اپنے دوسرے دن اس فلم نے دو کورڈ روپیہ کلیکشن کیا تھا فلم نے دو دنوں میں انڈین باکس آفیس پر تین کورڈ پچیس لاکھ روپیہ کلیکشن کر لیا ہے اور آج اس فلم کا تیسر دینے اور آج یہ فلم بوکس آفس پر دائی سے تین کوڑ پیار کلیکشن کر سکتی ہے دوستو فلم کو ہٹ ہونے کے لیے ابھی قریب پچیس کوڑ پیار کلیکشن کرنا ہوگا فلم کافی اچھی ہے دوستو آپ کو بھی دیکھنی چاہیے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب یور کر دینا